ترکی میں اور شام میں تھوڑا سا خدا نے زمین کو جنجوڑا ہے اور آنے واحد میں ہر چیز تباہ و برباد ہوگی پینتیس پینتیس منازل بلڈنگ بڑے قوی اور مضبوط گھر بڑے عظیم الشان سڑکیں اور پل ایک جھٹکے میں ایسے تحس نیس ہوئے ہیں جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں بچیاں نے کھلونے بچے پنننہ تے چور چور ہو جانے پتہ نہیں کتنا عرصہ ان آرچیٹیکٹر اور ڈیزائنر نے ان کے ڈیزائن بنائے تھے اور کتنا آئرن استعمال ہوا کتنے کنکریٹ اور سریعے کے بیٹ ڈالے گئے اور کتنی بڑی بڑی بلڈگیں کھڑی کر کی گئیں اور پھر اس میں رہنے والوں کو یہ گرنٹی دی گئی کہ دو سال اس بلڈنگ کی گرنٹی ہے اور وہ بڑے شادہ و فرہاں اپنے گھروں میں مقیم تھے ہر چیز سے بے خوف اور خطر اپنے کام کاج میں مظلوف تھے پھر کیا ہوا اچانک خدا کی لاتھی نے حرکت کی آنے واحد میں وہ ساری بلڈگیں ملبوے کا ڈھیر بن گئیں اور انسان تہس نہس ہو گئے نیس تو نابود ہو گئے ماں کے سامنے اپنا بیٹا بیٹے کے سامنے ماں باپ کے سامنے بیٹا بیٹے کے سامنے باپ کوئی کسی کو بچا نہ سکا میرے بھائیوں اور دوستوں چھوٹا سا چھٹکا آیا سائنس دان بولا یہ زمین کی پلیٹیں ہیں جو ٹکرا جاتی ہیں میں اکھے اس دوبات پھر کیا ہے کب ٹکراتی ہیں کوئی پتہ نہیں کیوں ٹکراتی ہیں کوئی معقول جواب نہیں کیسے ٹکراتی ہیں کوئی معقول جواب نہیں ہائے جدو سائنس دانہ نہ علم مک گیا پھر مدینہ دے تاجدار بولی پھر مدینہ دے تاجدار دیا بات پھر سچیاں تو سچے نبی دیا بات پھر مخبر صادق بولے ہائے ہستق السادقین گرامی قدر احباب سرکار دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے جوے 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 انسان دے جسم دے اندر نسا ہونیاں شریانا ہونیاں امیار زمین دیاں وی شریان جوے جوے انسان دیاں نسان اور شریانا امیار اور اللہ نے کچھ فرشتیاں نوں حکم فرمایا ہے اونا شریانا نوں پکڑ کے رکھ دین نوں نسان نوں سمال کے رکھ دین اور جس علاقے دے اندر ظلم حد تو ود جائے جس علاقے دے اندر گناہ حد تو ود جائے جس علاقے دے اندر نائنصافی حد تو ود جائے اللہ اس علاقے دے فرشتے نو حکم کرتا ہے شریعان نو تھوڑا جیا ہلا اس نسنو تھوڑا جیا جنجوڑ زمین دی اس رگ نو تھوڑی جی حرکت دے رگ نو حرکت دین دی ٹائم لگتا ہے نو بتان دیئے نسنو حرکت دین دی شریعان نو حرکت دین دی دی رون دیئے کہ زمین دے تھر تھلی مج جان دیئے زمین تے کپ کپی تاریوں جان دیئے اے زلزلہ میں ترکی جا کے نہیں ویکیا شام جا کے نہیں ویکیا مینو دو ہزار پنج والا زلزلہ یا دے میں گجر خان دین در ایک قرآن پاک پیس سنانا زا صبح دی نماز پڑھ کے میں اپنے بستر تے آیا اجے کچھ اکھ لگی کچھ نہ لگی کہ میں بیکیا زمین نے ہلنا شروع کر دیتا تو اڈے وچو اکثر بندے دو ہزار پنج والے زلزلے دے گواہ میں تک دیا تک دیا زمین نے ہلنا شروع کر دیتا پڑھیاں پڑھیاں مضبوط بڑھ گاں چون چون دی آواز میں نو سنائی دیتی اور پورا راولہ کوڑ تباہ ہویا بالہ کوڑ تباہ ہویا گڑی حبیب اللہ تباہ ہویا مظفرہ باد تباہ ہویا میرے بھائیو آن آنے واحد اندر کتنیاں بڑھ گاں کھنڈر اور ملبیدہ ڈھیر بڑھ گئی میرے بھائیو اے اللہ دی آزمائشانی اللہ دے امتیانی جنہاں بندیاں نے ہتھا نال کھا دا ہوئے انہاں نو چمچا نال کھانا بڑھاوکا ہے انگلیاں نال کھانا بڑھاوکا ہے جنہاں کوٹھیاں تے بنگلیاں دے اندر اور پورا سائش فلائٹا دے اندر رات گزاریوں وے انہاں نو کھلے آسمان تے لے راتاں گزارنیاں بڑھیاوکیاں نہیں ہاں ہاں تے نو نہیں پتا تے ترکی دا حال وے ایک شام دا حال وے ایک اجے تے بہت سارے لوگ مل بے تے لے دے بے آئین روزانہ دیتا دا دے اندر لکھا لوگانی تے لاری ہے اور بڑے بڑے دل خراش واقعات میاں صاحب کہنے نے کے جیون جیون اے جھوٹا نام اے جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت کھڑی سریوں تے تے تیرے جے لکھ ہزاراں اے کبران وچ جا ستے اے دنیا مصافر خانہ اے دنیا مصافر خانہ اے دنیا مصافر خانہ آج تیری کل میری اے ایک جگہ تے میاں محمد بخش کہنے نے دانش مندان دا اے کم نائی اے دل دنیا نللہ نا مصافر خانہ اس وٹی کئی خامد کی تے تے جو کی تا سو کھانا اے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے مہمی آکھان بیلی اس وے لے دا اے کوئی نیا بیلی یدان جا سی جانے اکیلی ہی اے بڑیاں بڑیاں بیلگا والے او تمبو لے کے تے ٹاٹ لے کے تے شاپر لے کے روڑا تے آگے نی پوچھونا تے کہ میں پہیں گذر دینے اگر میں نو تے تے نو اپنی نوجوان بیٹی تے نو نال روڑتے آنا پوے تک کے گزرے گی میری اور تیرے دلتے میرے بھائی اور دوستو آجیسی انا ترکی تے شام دے لوگان دے غم دے اندر شریکان اے زلزلے اور اے ہواما اے وواما اے بیماریاں اور اے سلاب اے میرے تیرے بستی ابرت دے نشان گرامی قدرہ حباب ایک انگور دی وے لے ہوندی کجھ مٹھے نے کجھ کھٹے نے اوہ کنوں اگلے ڈنگ دی جڑی دی نئی کئی دین دینے چھٹے نے کئی وچ پیری جوان دی سن اوہ کئی اندر جوانی بھڑے نے کدے غمانوں چھٹی مل دی نئی اوہ کئی خوشیاں دے وچ اٹینے یہ خدا کی قدرت اللہ چاہے تو ہمیں بھی ججوڑ گرا گئے کنزل المال کی روایت مجھے یاد ہے حضور حضرت موسیٰ نے ایک دن اللہ کریم سے پوچھا یا اللہ یہ تو نراز کب ہوتا ہے اور راضی کب ہوتا ہے اللہ نے فرمایا جب میں وقت پہ بارش برساؤں میں راضی ہوتا ہوں تے جدو بیٹیمیاں دیاں تے پھر میں نراز ہونا یہ بیٹیمی بارشوں کا آنا سیلابوں کا آنا بیماریوں کا پھوٹنا اور یہ زلزلوں کا آنا یہ خدا کی نرازگی کی علامت ہے ہمارا مزاج بڑا خراب ہو گیا ہے بریکنگ نیوز چلتی ہے ٹی وی پہ کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر آگئے تھوڑی دیر وستی کلمہ طیبہ کا ورد کیا ڈاکو نے توبہ نہیں کی کہ میں آندہ کے بعد ڈاکانے ڈالوں گا چور نے توبہ نہیں کی کہ میں چوری چھوڑ دوں گا شرابی نے توبہ نہیں کی کہ میں آندہ کے بعد شراب کو موں کو نہیں لگاؤں گا بے نمازی کو شرم نہ آیا کہ میں آندہ کے بعد نماز شروع کر دوں وہی دوبارہ بے غیرتیاں شروع ہو جاتی تھوڑی دیر کیلئے کلمہ طیبہ کا ورد ہے اس کے بعد وہی کام شروع ہو جاتا ہے ایک حدیث پاک میں انتہائی مختصر وقت میں سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو سوشل میڈیا پہ جو گردش کرنے والی خبریں ہیں کہ جی پاکستان اور ہندوستان میں اور برے صغیر میں بھی زلزلے کا خطشہ ہے آپ کو ایک مجرب اور ایک بہترین وظیفہ بھی بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ میری گارنٹی ہے وظیفہ بتانے سے پہلے ایک حدیث پاک سننے اور اس کو صحاقی محدثین نے بیان کیا ہے جو ابھی حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں حضور فرماتے ہیں عزت تخز الفیعو عزت تخز الفیعو مغرمن والامانت مغنمن والزکاة مغرمن وظہرت الاسوات فی المساجد وَأَطَاعَ الرَّجْلُ اِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ اَقْسَا عَبَاهُ وَأَدْنَا صَدِيقَةً وَشُرِبَتِ الْغُمُورِ وَظَهْرَةِ الْقَيْنَاتِ وَلَعْنَ هَذِهِ الْأُمَّتِ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلَهَا اِرْتَقِبُوا فَلْيَرْتَقِبُوا حَمْرَا الْخَسَفْ وَالْكَسَفْ وَالْمَسَفْ وَالزَلزَلَةَ امت پہ زکاة کو لوگ چٹی سمجھیں گے قومی خزانے کو لوگ اپنی ذاتی جاگیر سمجھیں گے آج حکومتوں کا حال دیکھ لیں آئی ایم نفس سے صرف اس لیے قرضہ لیا جا رہا ہے کہ تمام اپنے پاکٹ بر لیں جب لوگ حکومتی خزانے کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھیں گے اور جب امانتوں کو وہ مالِ غنیمت سمجھا جائے گا اور جب زکاة کو چٹی سمجھا جائے گا اور جب مسجدوں میں شور بلند ہوگا جب گانا گانے والی برسر عام گانا گائیں گی جب حضور فرماتے ہیں میری امت کے پچھلے پہلوں پہ زبان کھولیں گے اور انہیں کافر بنائیں گے انہیں غلط بولیں گے حضور فرماتے ہیں ایک بندہ اپنی بیوی سے وفا کرے گا لیکن ماں سے بے وفائی کرے گا دوست کے قریب ہوگا باپ سے دور ہو جائے گا شرابیں پی جائیں گی حضور فرماتے ہیں پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا پھر انتظار کرو لوگوں کے زمین میں دھنسنے کا پھر انتظار کرو زلزلوں کا پھر انتظار کرو شکلیں تبدیل ہونے کا اللہ ہمیں باپ فرمائے آمین تو بول دیں ذرا